بسم اللہ الرحمن الرحیم بزار ایک سو سنٹاریس مریضوں کے تصریح کیے گئی چھے افراد کی ہلاکت کے بعد اب تک اس مرز میں ایک سو نو افراد ہلاک ہو چکے ہیں سعودی خبر صاحب یا سی ایس پی کے مطابق بزار سے صحیح کے جانب سے نئے کرونا وارث کے حوالے سے مناقب دونے والی یومیا پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہیں ترجوان سعید ڈانکسر آلی نے کہا کہ رشتہ چوبیس گھنٹے میں سعودی عرب کے مختلف شہر میں زیر علاج مریضوں میں سے ایک سو پچاس افراد صحتیاب ہو چکی ہیں جن کے ساتھ اب تک اس مرز سے صحتیاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد سولہ سو چالیس ہو چکی ہے بروز منگل ایکیس سپریل کو جاری ہونے والے اداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران کووٹ ون نائن کے سب سے زیادہ مریضوں کے تصریح مکہ مکرمہ میں ہوئی جن کی دادا تین سو پانچ سی جبکہ مدینہ منورہ میں دو سے نینار میں جتہ ایک سی اکھٹر قریاد ایک سو اٹھالیس الحفوف ایک سو اٹھالیس ٹائف ستائیس الجبیل بارہ تربوغ دس خلیس آٹھ بریدہ چھے دمام پانک المخاوات تین اور انیزہ الہدہ آرر اور زہران میں دو دو مریض سامع آئے ایلہ عظیم آئین اصیر الجوف القنفدہ القریاد سبت العلائع القریہ الباحہ میں ایک ایک شخص میں کرونا وارث کی تصدیق ہونے کے بعد سعودی علم مجموعی مریضوں کی تعداد گیارہ ہزار چیس و اکتیس تک پہنچ چکی ہے وزارت سید کا کہنہ ہے کہ کرونا وارث بچاؤ کے لیے سماجی رابطوں سے دوری انتہائی اہم ہے اس اصول پر عمل کرتے ہوئے ہی محفوظ رہا جا سکتا ہے اس لیے لازمی ہے کہ کرفی کی پابندی کریں اور کرفی اوقات میں لنبین کے دولان بھی بلا اشد ضرورت گھر سے بہاندہ نکلیں یاد رہی سعودی عرب کے تمام شہر میں کرونا وارث سے بچاؤ کے لیے کرفی اور نافذ کیا گیا ہے اس کی پابندی کرنے حد ایک پر لازمی ہے جبکہ احتیادی تدابیر کے حوالے سے بزارت سید و دیگر اداروں کے اشتراک و تعاون سے ابلاغی مہم بھی جاری رکھی ہوئے ہیں جس کی اتحاد لوگوں کو اس مرض کے حوالے سے معلومات ہوئیہ کی جا رہی ہیں یکسان کرفی اور پاس کا نفاظ آج سے براوردی پر جلوانہ ہوگا محکمہ امر آمان ہی بتایا ہے کہ آج پندل سے یکسان کرفی اور پاس پر عمل ترامد شروع ہو جائے گا کرفی کو دران آمد رفت کے لیے استعمال ہونے والے سابقہ تمام پاس منسوخ تصور کیے جائیں گے صرف یکسان سینٹرلائز پاسس ہی کار آمد ہوں گے ریکٹ نے بتایا ہے کہ یکسان سینٹرلائز پاسس صرف ان افراد کو فرام ہوں گے جو ان شروعوں سے تعلق کرتے ہیں جنہیں کرفیوں کے دوران آمد اور رفت کے اجازت ہے امر آمان نے کہا کہ وزارت داخلہ نے نئے یکسان سینٹرلائز کرفی اور پاس چاری کروانے کے لیے مختلف شروعوں کو کافی محلت دی تھی اس کے پاس آج اسے نافذ کرنے کا فیصلہ ہوا ہے امر آمان نے کہا کہ تمام سیکیورٹی اہلکارہ کو واضح ہدایت کی گئی ہے کہ جس کے پاس سینٹرلائز کرفیوں پاس نہ ہو اسے فوریٹور کو دس ہزار ریال کر چرمانے کیا جائے گو گیس کا تعلق کہتے شبہ سے ہو اسے کرفیوں میں عام درفت کی اجازت ہے یاد رہے کہ ملک پر میں ایکسان پاسس کا اجرہ جارتے داخلہ کی منظوری سے کیا جائے گا ایکسان پاسس کا مقصد معاملات کو منظور کرنا ہے جار کے جاری ہونے والے کرفیوں پاسس کی ادارہ شمار کی ادارہ کے پاس موجود ہوں دیگر ملکوں کی طرح سعودی ارہ میں بھی کورونا وائرس کے باعث ورنگوز کی ترکل نافذ ہے اس کے ترسمیت ملک کے نو شہروں میں چوبیس گھنٹے کا ترکل نافذ کیا گیا ہے جو کے درمیان بنیادی اشیاء فرام کرنے والے ادارہ کے ملازمی کو سفر کرنے کی اجازت دیئے گئی ہے تاہم اپنے فیصلے کے بعد انہیں بھی سینٹر لائز کشرو پاس رکھنا ہوگا